میں پہلی میٹنگ میں پاس کیا تھا کہ جمہو کشمیل کے جو اب چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ وہ سٹیٹھوڈ ریسٹوریشن کا ریزولوشن لے کر پردھان منطری نرندر موڈی کو ملیں گے یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا آج جب عمر عبداللہ دلی میں ہے وہ کل سے دلی میں آئے ہوئے ہیں کل شام کو انہوں نے دیش کے گرہم منطری عمیر شاہ سے ملاقات کی وہاں پر بھی انہوں نے وہ ریزولوشن کی کوپی دی آج جب ابھی کچھ دیر پہلے عمر عبداللہ دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی سے جب انہوں نے ملاقات کی ہے تو وہ جو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا کہ جمہو کشمیر میں پھر سے سٹیٹھوڈ کو ریسٹور کیا جائے اس کی کوپی عمر عبداللہ نے پردھان منطری نرندر موڈی کو دی ہے یہ وہی ریزولوشن ہے جو پہلی کیبنیٹ میٹنگ میں پاس کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ سارے کیبنیٹ کلیگ جو تھے عمر عبداللہ کے انہوں نے عمر عبداللہ کو یہ آخرائز کیا تھا کہ وہ پردھان منطری کے ساتھ جاتے یہ بات کریں تو زاہر طور پر جو آج میٹنگ ہوئی ہے پردھان منطری نرندر موڈی کی عمر عبداللہ کے ساتھ عمر عبداللہ میں وہ ریزولوشن کی کوپی پردھان منطری کو سوپی ہے اور پردھان منطری کے آگے یہ درخواست کی ہے کہ جمہو کشمیر کو پھر سے سٹیٹ ہورڈ کا درجہ دیا جائے اگر آپ کو یاد ہوگا آج صبح بھی ہم نے خبر پڑے کی تھی جمہو کشمیر میں جو اشوک کول ہیں بی جے پی کے جنرل سیکریٹری ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک جمہو کشمیر میں گگنگیر کی طرح آتنگ کی حملے ہوتے رہیں گے تب تک جمہو کشمیر کو سٹیٹ ہورڈ نہیں ملے گا لیکن یہ جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی قیادت والی جمہو کشمیر میں سرکار بنی ہے اس سرکار نے کچھ جو منیفیسٹو تھا حالانکہ نیشنل کانفرنس کا منیفیسٹو یہ بھی کہتا تھا کہ وہ دھارہ تین سو ستر کو رسٹور کرنے کی بات کریں گے وہ سٹیٹ ہورڈ رسٹور کرنے کی بات کریں گے حالانکہ ابھی تین سو ستر پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو آگا رہولہ ہیں سری نظر کے میمبر پارلیمنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سٹیٹ اسیمبلی ملے گی وہ پہلی ہی سٹنگ میں یہ بات کرے گی کہ ایک ریزولوشن لائے جائے گا تری سیونٹی کو رسٹور کرنے کا حالانکہ عمر عبداللہ نے تری سیونٹی کے چیف منیسٹر بننے کے بعد تری سیونٹی کے بارے میں کوئی زیادہ بڑا بیان نہیں دیا ہے وہ سٹیٹ ہورڈ کی ہی ترجمانی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ ہورڈ جو ہے یہ ریزولوشن سومپا ہے جو کیبنیٹ نے پاس کیا تھا ایک اور ایمپورٹنٹ بات یہاں پر ہوریرا یہ ہے کہ یہ جو ریزولوشن تھا یہ ریزولوشن جمہو کشمیر کے اسیمبلی میں پیش نہیں ہوا ہے یہ اسیمبلی پیش پہ ابھی کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے یہ صرف کیبنیٹ کا ایک ریزولوشن ہے جو عمر عبداللہ جب چیف منیسٹر بننے کے بعد انہوں نے اپنے کیبنیٹ کلیگز کے ساتھ پہلی میٹنگ کی تھی سری نگر کے سیول سیکریٹ میں وہاں پر انہوں نے اس سلسلے میں بات کی تھی اور جتنے بھی ان کے کیبنیٹ کلیگ ہیں انہوں نے عمر عبداللہ کو آخرائز کیا تھا کہ وہ پردھان منتری نرندر موڈی سے ملے اور ان سے ترخواست کریں کہ سٹیٹ ہورڈ رسٹور کیا جائے اس پہ کیا ڈیسیجن لیا جاتا ہے پردھان منتری کی طرف سے کیا جواب آیا ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ بات ہم یہاں پر نیوز ایٹین جمہو کشمیر لڈاک ہمارچل کے اور ہریانہ کے درشکوں کے لیے بیک کر رہے ہیں کہ عمر عبداللہ نے وہ ریزولوشن کی کوپی جو ہے جو ریزولوشن جمہو کشمیر کی کیبنیٹ نے پاس کیا تھا وہ پردھان منتری کو سونپا ہے جی بلکل تجندر جی ظاہر سے بات ہے کہ عمر عبداللہ کا یہ دورہ کافی امپورٹنٹ ہے اور جمہو کشمیر کی ریاست سے جڑا ہوا جو معاملہ ریاست کا درجہ دینے کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر عمر عبداللہ کافی امیدوں سے اس دورے پر دہلی آئے ہیں جہاں پر انہوں نے وزیراعظم اور کئی وزراء سے ملاقات کیے بہت بہت شکریہ تجندر سنگھ و سوڑی جی ہمارے ساتھ اس خبر پر جلنے کے لیے